بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد و اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج کے ویلاگ میں چار پانچ بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں جن کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں سب سے پہلا تو یہ کہ عمران خان صاحب کو دو اہم شخصیات کی حمایت مزید حاصل ہوئی ہے اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی بڑی ایک اہم ملاقات بھی ہوئی ہے زمان پارک میں یہ معاملہ کیا ہے اس پر کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اسٹیبلشمنٹ کے جو حلقے ہیں وہ اس وقت عمران خان صاحب کی حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ جو کریک ٹاؤن ہوا اس کے بعد کیا جو سوچ ہے وہ سامنے آئی ہے کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نون لیگ اس سارے معاملے میں کیوں پریشان ہے اور اس پریشانی کی عالم میں انہوں نے ایک جو پیشکش سمجھیں وہ عمران خان کو کی ہے اور یہ پیشکش کیا ہے نواز شریف نے جہانگیر ترین سے رابطہ کیا ہے اور اس رابطے کے دوران اپنی کچھ ریزرویشنز شو کی ہیں خاص طور پر جو یہ نئی کنگ پارٹی بن رہی ہے اس پر نواز شریف کافی ناراض ہیں عاصف زرداری سے جو فاصلے ہیں وہ ان کے مزید دور ہوتے جا رہے ہیں اور اس وقت عاصف زرداری کاف لیگ جہانگیر ترین نون لیگ اور ایون کے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ایک گروپ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی یہ سارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے اس وقت آ چکے ہیں اور عمران خان کا ووٹ بینک نہیں ٹوٹ رہا یہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے بن چکا ہے اور جو بھی فارمولا عمران خان کے اگینس لایا گیا ایون کے یہ جو نئی جماعتیں لائی گئی ہیں یہ الٹا بیک فائر ہوا ہے اس پر بھی کچھ تفصیلات ہیں وہ بھی آج کی بھی لاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پیدا تو ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے زمان پارک میں نیم الرحمان صاحب سے اور نیم الرحمان جو کہ جماعت اسلامی کی جانب سے کراچی میئر کے امیدوار ہیں اور عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف نے الریڈی حمایت کا اعلان کر رکھا ہے میئر کراچی کے لیے ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں کچھ ڈسکشن ہوئی ہے اور جو نمبر گیم ہے چونکہ ابھی فائنل وہ آ چکی ہیں اور اس نمبر گیم کے مطابق ایک سو تیس امیدواروں کی حمایت حاصل ہے اس وقت جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف دونوں کا نمبر کاؤنٹ کیا جائے اور اسی سلسلے میں یہ ملاقات ہوئی ہے برحال جب پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا تو کریک ڈاؤن کے نتیجے میں جو کچھ میمران تھے کراچی سے بھی جو وننگ ممبران تھے پاکستان تحریک انصاف کے ان کی بھی گرفتاریاں ہوئیں تو ان پر پھر جماعت اسلامی کی جانب سے جو درخواست تھی نمو رحمان کی جانب سے وہ بھی دائر ہوئی کیونکہ زیر سی بات ہے اگر ووٹنگ ہوگی تو وہ لوگ جو گرفتار ہیں وہ پھر کس طرح سے ووٹ اپنا کاش کر پائیں گے تو اس سلسلے میں وہ بھی کافی زیادہ متحرک ہوئے اور یہ جو ملاقات تھیں عمران خان صاحب سے زمان پارک میں اسی حوالے سے ہوئی ہے اور عمران خان صاحب نے مکمل سپورٹ کا اعلان کیا ہے اور جو میر کراچی ہوں گے نیکسٹ جب بھی یہ ووٹنگ کی جاتی ہے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف نے نئی مرحمان کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے عمران خان صاحب نے بھی ملاقات کے اندر یہ کہہ دیا ہے اور دوسری طرف پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی اپنی جوڑ توڑ کر رہی ہے لیکن دوسری طرف کی تمام جماعتوں کو ایون کے پیپلز پارٹی ہو گئی نون لیگ ہو گئی مولانا فرغمان ہو گئی سب کوئی کٹھا بھی کر لیا جائے ازاد جو جیتے ہیں تو اس کے باوجود بھی جو نمبر گیم ہے اس میں جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف آگے ہے اور وہی اپنا جو امیدوار ہے وہ لے کر آنے جا رہے ہیں کراچی میر کے لیے دوسری طرف ناظرین ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جعوید حاشمی صاحب کی دو منٹ چودہ سیکنڈ کی یہ ویڈیو ہے کافی ساری اس میں انہوں نے گفتگو کی ہے لیکن دو امپورٹنٹ چیزیں جو اس ویڈیو کے اندر انہوں نے کہیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ ایک تمام چاہ ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کے چہروں کے اوپر اور جو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ دیکھیں ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا تھا اپنے لیڈروں کے ساتھ اس کے مقابلے میں تو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھٹو کو پھانسی ہوئی تو جو ان کی کور کمیٹی تھی اس میں چالیس لوگ تھے اور ان چالیس لوگوں میں سے اٹیس لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہتھیار ڈال دیئے تھے زیاء الحق کے سامنے اور وہ ایک طرف ہو گئے تھے اور صرف دو لوگ تھے جو کہ ان کے ساتھ کھڑے رہے تھے اس طرح سے جو نواز شریف ہیں جب نواز شریف کے اوپر اس وقت برا وقت آیا اور اسی طرح سے نون لیگ کی پکڑ دکڑ شروع ہوئی تو صرف اور صرف جعوید حاشمی خود اکیلے تھے جو کہ ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں باقی ساری کی ساری جو لیڈرشپ تھی وہ ان کو چھوڑ کر چلی گئی تھی یعنی کہ شاید خاکان عباسی بھی ایون کے خواجہ عاصف چلے گئے ہیں اور وہ کافی زیادہ ٹانٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ وہی خواجہ عاصف ہے کہ جب نواز شریف کے اوپر اس وقت برا وقت تھا تو خواجہ عاصف جو تھے انہوں نے کہا جی کہ میں تو سیاست چھوڑ کر جا رہا ہوں اور میں دبئی جا رہا ہوں اور خود دبئی چلے گئے تھے نوکری کرنے کے لیے اور یہ اس وقت کی ان کی حالت تھی اور جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو ان کے ساتھی ہیں وہ کھڑے نہیں ہوئے حالانکہ عمران خان کو میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ اتنی زیادہ کوششوں کے باوجود بھی کوئی بڑا ڈینٹ ڈالنے میں کامیاب یہ نہیں ہو پائے الٹا جو بھی چیزیں انہوں نے عمران خان کے اگینسٹ اپنائی ہیں یہ انہی کے اوپر بیک فائر ہوئی ہیں اور اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ بیک فائر کس طرح سے ہوئی ہیں یہ جو اس وقت حال چل چل رہی ہے یہ جو کھچڑی بن چکی ہوئی ہے جہانگیر ترین جو ہے وہ جا رہے ہیں لندن میں ملاقات کرنے کے لیے عاصف زرداری ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ان ملاقاتوں سے نون لیگ پریشان ہے اور اس کھچڑی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے اب یہاں پر معاملہ یہ ہوا ہے کہ یہ اصل میں لانچ کی گئی تھی عمران خان کے اگینسٹ لیکن ہوا یہ کہ جو ووٹ پینک ہے وہ چونکہ اس وقت انٹی پی ڈی ایم اور پرو عمران خان ہے تو جہانگیر ترین کو لانچ کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ملا کر تو وہ جو ووٹ بینک ہے وہ حاصل کر لیا جائے گا لیکن اس میں بھی ابھی تک جو ناکامی ہیں وہ ہوئی اور بیک فائر یہ والا جو منصوبہ تھا وہ ہوا اور ایون کے فواد چودری کی مدد سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے گروپ کریٹ کر کے جو پلان تھا کہ وہ انٹی پی ڈی ایم اس کو لے کر جائیں گے اور اس سے عمران خان کا ووٹ بینک توڑیں گے تو وہ پلان بھی جو ہے وہ اس وقت ناکام ہوا اور ناکام تو ہوا لیکن نون لیگ کے لیے بیک فائر اس طرح سے ہوا کہ جب یہ سارے متحریک ہو گئے تو عمران خان کا تو ووٹ انہوں نہیں توڑا لیکن نون لیگ کو اپنا جو اقتدار ہے وہ بھی جاتا ہوا نظر آیا اور نیکس سیٹ اپ میں خالی ہاتھ ان کو اپنے نظر آئے جس کی وجہ سے نواز شریف نے رابطہ کیا جہانگیر ترین سے اور جہانگیر ترین سے یہ کہا کہ ترین صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں اس سے تو آپ جو ہے وہ ہمارے ہی خلاف کھڑے ہو چکے ہیں اور عاصف زرداری سے بھی جو ہے وہ اس وقت دونیاں بڑھ چکی ہیں جس پر جہانگیر ترین نے کہا ہے کہ نہیں ہم جو ہے وہ یہ آپ کے خلاف نہیں ہیں اور لندن میں نواز شریف سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کی ہے لیکن کس طرح سے نون لیگ کو اس کا نقصان نہیں ہوگا آپ دیکھیں کہ اگر سو لوگ لیٹ سے جہانگیر ترین جو کہ اس وقت دعوے سامنے آ رہے ہیں ان کے ساتھ ہیں تو زیادہ سی بات ہے سو لوگوں کو انہوں نے اگلے انتخابات میں ٹکٹ تو دینا ہے تو اگر وہ نون لیگ کے ساتھ کرتے ہیں اتحاد تو پھر نون لیگ اپنے لوگوں کو تو ٹکٹ نہیں دے گی اور سو نشستوں تو ویسے ہی ان کی کم ہو جائیں گی کیونکہ سو نشستوں کے اوپر وہ پھر اپنے امیدوار کھڑے نہیں کرے گی اور یہاں سے جہانگیر ترین اگر کھڑے کرتے ہیں تو یہاں سے اگر ان کے لوگ جیتے ہیں تو نقصان کس کا ہوگا ان کے ساتھ نواز شریف کو کمپرومائز کرنا پڑے گا پھر اسی طرح سے آصف زرداری جو متحریک ہوئے ہیں کاف لیگ کے ساتھ اور پاکستان تحریکن صاف کے بہت سارے لوگوں کو جو پیپلز پارٹی یا کاف لیگ میں شمولیت اختیار کروا رہے ہیں یا جہانگیر ترین کے ساتھ مل کر الیکشن لڑنے کا کہہ رہے ہیں تو اس صورت میں بھی جو نشستیں ڈیوائیڈ ہوں گی وہ کس کی نشستیں ڈیوائیڈ ہوں گی وہ اصل میں نون لیگ ہے جس کا ووٹ بینک یا تھوڑا بہت جو لوگ اگر ان کو کچھ سپورٹ بھی کر رہے ہیں تو وہ اس سائیڈ پر ڈیوائیڈ ہوگا عمران خان کو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں پڑھ رہا کیونکہ وہ جو ووٹ ہے انٹی پی ڈی ایم اور پرو عمران خان وہ ابھی تک عمران خان کے پاس ہی موجود ہے اور جتنے بھی لوگ ابھی تک ان کو چھوڑ کر گئے ہیں اس سے کوئی فائدہ ان لوگوں کو یا یہ جو پلیننگ تھی عمران خان کو سائیڈ لائن کرنے کی یا مائنس کرنے کی اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا اور الٹا جو یہ کوشش کی گی فواد چودری کے ذریعے کہ ایک گروپ پاکستان طریقہ انصاف کے اندر سے ہی سامنے آجائے اور وہ گروپ عمران خان کو منا لے یا عمران خان کو مائنس کر دے اور وہ گروپ انٹی پی ڈی ایم ہو اور ان کے مخالف لڑے تاکہ عمران خان کا وہ والا جو ووٹ بینک ہے جس کی وجہ سے ابھی تک تمام منصوبے ناکام ہو رہے ہیں تو اس ووٹ بینک کے ذریعے اس جماعت کو پاکستان طریقہ انصاف کے اندر سے جو گروپ سامنے آئے آئے گا اس چیز کو کاؤنٹر کیا جا سکے اس گروپ کے ذریعے لیکن اس میں بھی ابھی تک ناکامی ہوئی ہے کیونکہ تمام لوگوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے جو پرویز خٹک بھی کہہ لیں پرویز علائی ہیں شاہ محمود قریشی ہیں سب لوگوں نے انکار کیا ہے اور اگر یہ ایسا کرتے بھی ہیں لیٹسے تو یہ بھی خود کو صفر سے ملٹیپلائی کر لیں گے عمران خان کو مائنس نہیں کر پائیں گے ایک آپشن جو ابھی آخری رہ گیا ہے وہ یہ کہ اگر عمران خان کو ناہل کر دیا جاتا ہے تو پھر زیر سی بات ہے عمران خان ایٹومیٹیکلی مائنس ہو جائیں گے اور پھر شاید وہ اس پلان کے اوپر آ جائیں کہ وہ جانشین مقرر کر دیں کوئی اپنا اور پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ساری کی ساری اسی طرح سے رہے اور الیکشن میں حصہ لے لے لیکن ناہلی بھی کوئی آپشن میرا نہیں خیال کہ اس کو شاید عمران خان اس کے اوپر کس طرح سے ریاکٹ کرتے ہیں یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہوگا لیکن ناہلی کس طریقے سے عمران خان کی ہوگی ابھی تک کوئی ایسا کیس عمران خان کے خلاف جو القادر ٹسٹ کیس ہے اس میں بھی کوئی ایسی چیز سامنے ٹھوس نہیں لائی جا سکی کہ عمران خان کی ناہلی کی طرف معاملات جائیں لیکن اور پھر اسی طرح سے اگر عمران خان کو ناہل کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ریاکشن ہے یا وہ جو ووٹ بینک ہے اگر عمران خان صاحب حصہ نہیں لیتے الیکشنز کے اندر تو پھر وہ والا جو سارا ووٹ بینک ہے مقابلہ کن جماعتوں کے درمیان ہوگا تو یہ بہت سارے سیریس ایسے قویسچنز ہیں جس کی وجہ سے جو ناہلی آپشن ہے عمران خان کی وہ آپشن بھی کئی دور دور تک اس وقت تو نظر نہیں آرہا لیکن اس آپشن کے اوپر بھی شاید استعمال جو ہے وہ اس کو بھی کیا جا سکے پھر اس کے علاوہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے حلقے ہیں اس حوالے سے بھی ایک بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے حفیظ نیازی صاحب کا ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے حلقے یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کی جو پولیٹکس ہے دو مہینوں کے اندر اندر اس کو لپیٹ دیا جائے لیکن جو بھی کوششیں ہوئی ہیں یہ جو ساری پیچھے میں نے آپ کو کوششیں گنوائی ہیں عمران خان کو سائیڈ پر کرنے کی یہ تمام کے تمام اس وقت بیک فائر ہوئے ہیں اور اس کی جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان کا جو ووٹ بینک ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے اور اس ووٹ بینک کی وجہ سے ابھی تک عمران خان کو مائنس نہیں کیا جا سکا اور یہ ووٹ بینک جو ہے اس ووٹ بینک کو کس طرح سے منتقل کرنا ہے اس وقت یہ سوچا جا رہا ہے اور یہ حکمت عملی بنائی جا رہی ہے لیکن ابھی تک جو حکمت عملی سامنے آئی اس میں بھی جو بڑی ناکامی ہے اس کا سامنا کرنا پڑا ہے دوسری طرف ناظرین عمران خان کا جو مقدمہ ہے وہ ملٹری کوٹ میں چلانے کے حوالے سے جو ہے وہ بار بار کچھ بیانات سامنے آ رہے ہیں بہرحال اس پر نون لی کے اندر ہی ایک اہم ڈسکشن ہوئی ہے اور اس ڈسکشن میں شاید خاکان عباسی اور خواجہ ساد رفیق ان کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے یہ اطلاع سامنے آئی ہے کہ ان دونوں نے مخالفت کیا اور کہا ہے کہ نہیں اگر کوئی کیس چلتا بھی ہے تو وہ ملٹری کوٹ میں نہیں چلنا چاہیے وہ سیول کوٹ میں ہی چلنا چاہیے کیونکہ اس طرح سے ایک غلط جو مثال ہے وہ سیٹ ہو جائے گی اور مستقبل میں پھر کوئی بھی سابق وزرعظم ہوگا پھر اس کے ساتھ بھی یہی چیزیں ہوں گی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اہم حمایت ہوگی جو کہ عمران خان صاحب کو حاصل ہوئی ہے نون لی کے اندر سے ہی تو برحال یہ کچھ اہم ترین جو چیزیں ہیں وہ اس وقت چل رہی ہیں سوال سے مزید جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا رائے کا اثار کیجئے گا آج کی ویلوک سے اتنا ہی مجازہ دیجئے اللہ حافظ